ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک ہو رہا ہے ایسا بلکل میرا ریکشن تھا جب میں نے ریڈکائی کی اینڈنگ دیکھی اور مجھے پتہ لگا کہ اس کا نیو سیزن نہیں آنے والا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کا بھی یہی ریکشن رہا ہوگا کیونکہ اس کو اس موڈ پہ انڈ کیا گیا تھا کہ لوگ بہت کنفیوزڈ اور انگری ہو جائیں گے اگر ابھی بھی تم لوگ کو پتہ نہیں چلا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں ریڈکائی کے لاسٹ اپیسوڈ کے انڈنگ سین کی جس میں ہمیں ایک سپیشیپ دکھائی جاتی ہے اور ہمیں اس سپیشیپ میں کوئی باہر نکلتا ہوا دکھایا جاتا ہے بٹ تب ہی اپیسوڈ کا انڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں لگا کہ اگلے اپیسوڈ یا پھر اگلے سیزن میں دکھایا جائے گا کہ اس سپیشیپ میں کون ہے بٹ ریڈکائی کا سیزن 3 نہیں آتا ہے اور ریڈکائی انڈ ہو جاتا ہے یعنی کینسل ہو جاتا ہے اور یہ چیز ایک میسٹری ہی بنی رہ جاتی ہے اب ریڈکائی تو انڈ ہو گیا بٹ لوگوں کے ڈاؤٹس نہیں لوگ یہ پوچھے لگے کہ آخر سپیشیپ میں کون تھا اور ریڈکائی کا سیزن 3 کیوں نہیں آیا دوسرے سوال کا جواب میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں تو جا کے ضرور دیکھنا اور رہی بات پہلے سوال کی تو پہلے سوال کا جواب آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ملنے والا ہے پر لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں میں اپنی تھیوریس بتانے والا ہوں کیونکہ ہمیں ابھی تک اس کا افیشل آنسر نہیں دکھایا گیا ہے سو اسی لیے میں اس میں اپنی تھیوری انکلوڈ کرنے والا ہوں سو پلیز گاڑیاں مت دینا اکی تو ہاں پہلے اینڈنگ سین کو دیکھ لیتے ہیں اب ہمیں اینڈنگ میں ایک سپیشیپ دکھائی جاتی ہے اور وہ سپیشیپ بلکل مارے ایکس کے پر کی طرح ہوتی ہے اور اس سے دیکھ کر ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ سپیشیپ اور کچھ نہیں بڑھ کی ایکس کے پر ہے کیونکہ ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سو یا اور پھر اس کے بعد موکی کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی میرے پلینٹ سے ملنے آ رہا ہے اب یہ پوائنٹ نوٹ کرو موکی نے کہا میرے پلینٹ سے کوئی مجھے ملنے آ رہا ہے اور یہ سپیشیپ ہماری دوسری ایسکیپ پر ہے اور ہماری ایسکیپ پر موکی کے پلینٹ کی ہے تو اس کا مطلب سمجھے دیا ایسے یہ سپیشیپ اور اس پر جو بندہ ہے وہ موکی کے پلینٹ کا ہے 100% اور اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے تو جب یہ ایسکیپ پر کریش ہوتا ہے اور ہمیں جب کوئی باہر نکلتا ہوا دکھایا جاتا ہے تو ہماری ایڈو تو نیچے دیکھتے ہیں جیسے وہ موکی کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ نے پتہ چلیا ہوگا کہ اس سپیشیپ میں اور کوئی نہیں بلکہ ہماری موکی کی سپیسیس کا ہی کوئی ہے پر لیکن اب لوگوں میں یہ ڈاؤٹ آ گیا ہوگا کہ یار لوکر نے تو موکی کے پلینٹ کو ختم کر دیا تھا تو آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے well آپ کا یہ سوال valid ہے بٹ میری تھیوری سے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا موکی لوکر کے اٹیک سے بچ گیا ویسے ہی کوئی اور بھی بچ سکتا ہے یعنی another survivor اب اگر کچھ چند لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ آخر بچ کیسے گیا تو اس کے بھی کافی factors ہیں اوکی تھوڑی سے factors ہیں جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بسترے پلینٹ میں گیا ہو جب اس کا بلینٹ ڈسٹرائی ہو رہا تھا اور دوسرا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوکر کے اٹیک سے بچنے میں کامیاب ہو گیا ایکسٹر ایکسٹر تو یہ factors ہیں اور یہی میری تھیوری ہے i know کہ یہ ویڈیو کافی سٹریٹ فورورڈ تھی کوئی فنی جوک نہیں تھا اس میں اس کا گارہ یہ ہے کہ میرے exam سانے والے ہیں جس کے قرآن مجھے زیادہ time name ملتا ہے تو اسی لیے میں جلدی جلدی ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ بھائی اب تائم نہیں ملتا افکورس پڑھائی کرنے پڑتی ہے exam کے قرآن بٹ anyways آئے ہو کو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو سانے والے ہوگی میرے ویڈیو کو لائک مرنا ہے لائک ماننے کے پاس شیئر کر دینا ہے شیئر کرنے کے بعد سبسکرائب ھائیو سبسکرائب ھائیو اور کپ کنیم آپ کی کچھ کے حسین ٹھے چیز buddy پیال آگانات مانگ کے بعد رättی بی ذو کے پاس رائے کریں آپ کے بعد کے بعد واگ لیکن پائے